اسلام علیکم ویورز کیس ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ہم اردو زبان میں اکثر ہے اسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہیے اب ہم گلگت بلتستان میں زیادہ سے زیادہ غیر ملکی دیکھتے ہیں آپ بول بول کے تھک جاؤ گے ان میں دو ٹرمز استعمال ہو گئے ہیں دیکھیں ایک ہے زیادہ سے زیادہ اور دوسرا ہے تھک جاؤ گے یہ تھک جانا اور زیادہ سے زیادہ کے لیے ہم انگلیش میں ہیں کیا استعمال کرتے ہیں وہ کون سے سٹرکچر استعمال کر کے ایسے جملوں کو آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں تفصیلن ڈسکس کر لیں گے تو آئیے لیکچر شروع کر لیتے ہیں پہلا ہے دیکھیں زیادہ سے زیادہ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں مور انڈ مور مور انڈ مور کا جو استعمال ہوگا اردو کے زیادہ سے زیادہ جہاں پہ آتا ہے لبس اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے بنے گا سنٹنس کے بعد more and more یہ ہو سکتا ہے more and more درمیان میں بھی آ سکیں وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک جرنل فارمولا ہے جیسے کی دیکھیں انٹرنیٹ پر تجارت زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے انٹرنیٹ پر تجارت زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے trade over the internet is growing more and more trade over the internet is growing more and more اس میں دیکھیں more and more لازٹ میں لگا ہے پہلے سنٹنسے ہمیں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہیے we should score more and more marks we should score more and more marks اب اس میں more and more درمیان میں آیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت دفتر میں گزارتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت دفتر میں گزارتا ہے he spends more and more time in office اب ہم گلگت پلتستان میں زیادہ سے زیادہ غیر ملکی دیکھتے ہیں اب دیکھیں مور انڈ مور لاسٹ میں بھی لگ سکتا ہے سنٹنس میں درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے اور یہ ہم زیادہ سے زیادہ کا جو لفظ ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں سیکنڈ ہے ہمارا تھک جانا ٹائیڈ آف ٹھیک ہے ٹائیڈ آف کا استعمال تھک جانے کے لئے ہوگا اس کا استعمال کچھ اس طرح سوگا پہلے سبجیک پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورپ اور ٹائیڈ آف اور اس کے بعد ورپ کی فورت فارم اور ریمیننگ جو بھی ادھر ورڈز آئیں گے اب یہ ہیلپنگ ورپ کیا ہوگا وہ زمانے کے ساتھ چینج ہوگا ٹینز کے ساتھ چینج ہو جائے گا جیسے کی میں کھیل کھیل کے تھک گیا ہوں میں کھیل کھیل کے تھک گیا ہوں آپ بول بول کے تھک جاؤ گے یہ فیوچر کا ہے میں نے کہا تھا نا کی ہیلپنگ ورپ ٹینز کے حساب سے چینج ہو جائے گا اسلم چل چل کے تھک گیا تھا اسلم چل چل کے تھک گیا تھا یہ پاسٹ کا ہے تو کیا ہوگا اسلم ورپ ٹائیڈ آف ووکنگ اسلم ورپ ٹائیڈ آف ووکنگ میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں I am tired of working I am tired of working میں پڑ پڑ کے تھک گیا ہوں میں پڑ پڑ کے تھک گیا ہوں I am tired of reading I am tired of reading تو تھک جانے کے لئے جو لفظ استعمال کہہ جائے گا وہ کیا ہوگا ٹائڈ آف کا ہم استعمال کریں گے تو ان سٹرکچرز کے ذریعے اگر ان کو ہم فالو کرنے تو آسانی سے ہم اردو کے جو جملے ہیں ان کو انگلیش میں بول سکتے ہیں امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا Thank you very much